دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ اہل کتاب میں سے عیسائی لڑکی سے جو شادی ہے اس کے متعلق کیا معاملہ ہے کہ ان سے شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو کیوں کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سے جو ہے سورة المائدہ کی آیہ نمبر پانچ یعنی آیہ نمبر فائن جس میں اللہ عز و جل نے کھانوں کے بارے میں اور شادی کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اليوم احل لکم الطیبات آج حلال کرتی گئی ہیں تمہارے لئے سب پاک چیزیں وطعام الذین اوچوا الكتاب حل لکم اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب یہ تمہارے لئے حلال ہے وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا حلال ہے ان لوگوں کے لئے جن کو کتاب دی گئی ہے والمحصنات من المؤمنات اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے والمحصنات من الذین اوچوا الكتاب اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب من قبلکم تم سے پہلے اب جب یہ بات فرما دی گئی تو کتاب کنے دی گئی اہل کتاب کنے کہتے ہیں یہود اور نصارہ تو بات یہاں سے واضح ہو گئی کہ قرآن کریم میں سورة المائدہ آیہ نمبر پانچ میں یہود و نصارہ سے کوئی اہل کتاب کہا گیا اور ان سے شادی کی اجازت دی گئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا پاک دامن عورتیں پاک دامن عورتیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اسی آیہ مبارکہ میں کہ جب تم ادا کرو تو ان کو ان کے مہر یعنی مہر دینا ہے تم نے جیسا کہ تم ایک مسلمان عورت کو دیتے ہو تو ایسی اہل کتاب کے ساتھ بھی جب شادی کروگے تو مہر ہوگی اور نکاح میں لاؤگے تم یہ شہوت رانی کے لیے نہیں اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے تو یہ جو چوری چھپے آشنائی کا معاملہ ہے نا یہ جو بوائی فرنڈ گل فرنڈ کا جو چکر ہے یہ اسلام میں سخت منع ہے حرام ہے یہ آشنائیاں ہی کہلاتی ہیں یہ جو چیٹس کرتے ہیں اب تو بغیرتی اتنی عام ہو گئی ہے پہلے تو چھپ کے کرتے تھے اب کھلے عام پھرتے ہیں کہ یہ میرا بوائی فرنڈ ہے یہ میری گل فرنڈ ہے اور اب تو آوہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ لیو ان ریلیشنشپ تک بات آ گئی ہے کہ ساتھ رہتے ہیں بغیر شادی کی اور سب کو یہ بتا ہوتی یہ بات کہ یہ لیو ان ریلیشنشپ میں استغفر اللہ العظیم یعنی روز ہر لمحہ زنا کرتے ہیں استغفر اللہ العظیم تو اللہ نے منع فرمایا ہے سخت منع فرمایا ہے حرام ہے لیکن شادی کرنے کی اہلِ کتاب سے اجازت دی اب ذرا اس بات کو سمجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اہلِ کتاب اس زمانے کے کیا عقیدہ رکھتے تھے قرآنِ کریم میں واضح ہے کہ جو عیسائی تھے وہ تسلیس کو ماننے والے تھے اور جو یہود تھے وہ معاہد تھے لیکن انبیاء کا انکار کرتے تھے تو اب سوال کو اگر کھوڑا سا اور پیچیدہ کر دیا جائے تو یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی اسلام نے اہلِ کتاب لڑکی سے نکاح کی اجازت تو دی ہے یہ بات تو قرآن میں واضح ہو گئی ہے اور یہود اور عیسائی دونوں جو ہے وہ اہلِ کتاب میں داخل ہیں لیکن عیسائیوں کو ہم شرک والا بھی پاتے ہیں کہ وہ عقیدہِ تسلیس کو مانتے ہیں اور قرآنِ کریم ہی میں کہا ہے کہ مشرک سے شادی نہ کرو تو کیا وہ اہلِ کتاب ہی صرف رہ جاتے ہیں جو شرک نہیں کرتے جو معاہد ہیں اور عیسائی بھی صرف وہی رہ جاتے ہیں جو شرک نہ کرتے ہوں دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو قرآنِ کریم میں واضح دلیل کے طور پر یہ بات بھی ساتھ کی جاتی کہ اہلِ کتاب میں سے جو مشرک نہ ہوں ان سے شادی کر سکتے ہو تو شرک والی آیت تو ان لوگوں پر اطلاق ہوگا جو اہلِ کتاب میں سے نہیں ہیں اور شرک کرتے ہیں اچھا شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بدھ پرستی ہوں کسی ایسی چیز پر ایمان رکھتے ہوں خدا کو چھوڑ کر جیسا کہ نیچرلسٹ ہو گئے یا کسی پر بھی ایمان نہ رکھتے ہوں اپنی ذات کی ہی مانتے ہوں تو وہ نفس کے پیروکار ہو گئے تو وہ بھی اس زمن میں داخل اس میں داخل نہیں ہوئے خارج ہو گئے ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی دہریوں سے بھی نہیں ہو سکتی لا دین بے دین لوگوں سے بھی نہیں ہو سکتی اچھا یہ اہلِ کتاب سے جو شادی کا معاملہ ہے یہ مرد تو کر سکتا ہے مسلمان مرد کر سکتا ہے مسلمان عورت اہلِ کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی یہ بھی بات سمجھ لیں آپ کچھ لوگوں کا یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس آیت پر سے گزرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اہلِ کتاب مرد سے بھی پھر شادی ہو جانی چاہیے عورت کی وہ اللہ کے بندے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے محسنات عورتوں کو کہتے ہیں پہاک دھامن عورتیں جو اہلِ کتاب میں سے ہیں تو جب اللہ نے اتنا واضح کہ دیا تو مسلمان عورت اہلِ کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی یہ تو بڑی واضح آیت ہے نا اس میں کوئی دور آئے تو ہے نہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اب اس کے اندر کیا معاملہ ہے دیکھیں ایک بات واضح رہے آپ کو چند اصول ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مسلمان مرد کا نکاح کسی کافر عورت سے جائز نہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا البتہ کتابیہ عورت جس کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں ہوں تو مسلمان مرد کا ان سے دو شرائط کے تحت نکاح ہو سکتا ہے شرط نمبر ایک وہ صرف نام کی عیسائی اور یہودی نہ ہو ایسے بہت سارے ہیں آپ یورپ اور امریکہ میں اگر جائیں یا تو وہاں پر آپ کو کثیر تعداد میں ایسے عیسائی ملیں گے جن کے نام عیسائیوں والے ہیں لیکن ان کو عیسائیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کام پر ادھر ادھر جو نہ انہوں نے کبھی زندگی مطلب بچپن میں چرچ گئے تھے اب چرچ وٹ بھی نہیں جاتے خدا کو بھی نہیں مانتے اور ان کا عیسائیت کی تعلیمات پر بھی کوئی ایمان نہیں ہے وہ عیسائیت کے زمرے میں نہیں آتے صرف وہ اگر وضع قطع میں گورے لگتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہو یہ بات یاد رکھیں تو نام کے عیسائی نہ ہو لا مذہب دہریہ نہ ہو بلکہ اپنے مذہبی اصول کو کم سے کم مانتے تو ہوں اگرچہ عمل میں خلاف بھی کرتے ہوں یعنی اپنے نبی پر تو ایمان رکھتے ہوں ان پر نازل ہوئی کتاب پر تو ایمان رکھتے ہوں اگرچہ توحید کے وہ اس طرح قائل نہ ہو جس طرح کے مسلمان قائل ہوتا ہے اور دوسری چیز وہ اصلاً یہودی اور نصرانی ہو ایسے نہ ہو یہ بیسے بھی ہوتے نا کچھ ہمارے ہاں لوگ مرتد ہو کے عیسائی ہو جاتے ہیں یعنی مسلمان ہوتے ہیں مرتد ہو کے عیسائی ہو جاتے ہیں یا یہودی ہو جاتے ہیں یہودی ویسے آپ کو ایسے ملیں گے نہیں یہودی ایکسپٹ نہیں کرتے ان لوگوں کو جو یہودی ہونا چاہے ان کو ایک الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہے تم یہودیزم کے قوانین فالو کرو پر ہم تمہیں یہودی نہیں کہتے تو اگر وہ ارتداد کر کے گئے ہیں تو ان سے شادی نہیں ہو سکتی اصلاً یہود و نصارہ سے ہو سکتی جب یہ دو شرطیں کسی کتاب یا عورت میں پائی جائیں تو اس سے نکاح صحیح ہو سکتا ہے لیکن بلا ضرورت شدیدہ ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ مقروح ہے کیونکہ اس کے اندر فساد ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں نا آج تو آپ نے مزے کے لیے شادی کر لی مزے ہی ہے نا نفس بڑا اکساتا ہے شادی کر لی کل کرا کو اولاد ہوگی اس کی پرورش میں کتنے مسائل ہوں گے اولاد تو ماں کے ساتھ زیادہ رہتی ہے نا باپ کی بنسبت اور وہ ان کو وہ چیزیں دے گی جو اس کے مذہب میں ہیں اور ہم نے ایسے دیکھے ہیں وہ بٹ گئے ہیں بچے آدھے بچے عیسائی ہو گئے آدھے مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان ہیں وہ بھی بس ایسے ہی ہیں خال خال اللہ اللہ قلیل من عباد اللہ تو تھوڑے بہت لوگ ہیں وہ تو بالکل ٹھیک چل گئے لیکن بیسے ہیں اچھا کچھ تو بالکل دہری لا دین ہو گئے اچھا ایسی بھی بچیاں ہم نے دیکھی ہیں باپ تو مسلمان ماں عیسائی اور بچی جو ہے اس نے جا کے ایک عیسائی مرد سے شادی کر لی ماں باپ دونوں خوش ہیں مطلب آوا بھی گڑ جاتا ہے آگے اس لیے اس میں فساد بہت ہے اس لیے جب لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے مسلمان کوئی تھوڑے سے تو نہیں ہیں 1.67 بلین مسلمان ہیں ان میں تمہیں اچھی لڑکی نہیں ملتی عجیب بات ہے کہ تمہیں یہودوں نصارہ کے پاس ہی جانا ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت میں مسلمانوں کو کتابیہ عورتوں کے نکاح سے جو منع فرما دیا تھا اس کے پیچھے بھی یہی مسلحت تھی اور آپ جانتے ہیں تاریخ بھی گواہ ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کے ہاں یہ یہودوں نصارہ کی عورتیں آئیں تو اندر کے کتنے راز انہوں نے آگے اپنے لوگوں کو پہنچا دیئے جس سے حکومت کا دیوالیہ نکل گئے تو اہل کتاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ لوگ اپنی کتاب پر صحیح طور پر ایمان اور عمل رکھتے ہوں اب رہا یہ معاملہ کہ یہودوں نصارہ کو اہل کتاب کہنے اور سمجھنے کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ وہ صحیح طور پر اصلی تورات و انجیل پر عمل رکھتے ہوں یا محرف یعنی تحریف شدہ چینجڈ تورات اور انجیل کا اتباہ کرنے والے ہوں اور عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو خدا کا شریک قرار دینے والے بھی اہل کتاب میں داخل ہیں سو قرآن کریم کی بے شمار تصریحات سے واضح ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں اور اس کی اتباہ کے دعوے دار ہوں وہ آسمانی کتاب ہیں یعنی آسمانی کتاب قرآن نے کہا ہو یسی تو بہت سارے دعوے دار پیدا ہو جاتے ہیں ہندو بھی کل کو دعوے کر دیں ان کے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن نے کسی آہل کتاب کہا ہے وہ میٹر کرتا ہے اور آہل کتاب پھر وہی ہوئے جن کے انبیاء کو قرآن نے انبیاء کہا ہے ورنہ تو ہر کوئی کلیم کر لے کہ ہم بھی ایک نبی کے پیروکار ہیں لیکن قرآن میں اس کی سراحت موجود نہیں ہے اس لیے وہ دعوے ہم لینے سکتے تو اب یہ ہوگا کہ اگر وہ اس کی اتباہ میں بیشک گمراہ مسلمانوں میں گمراہیاں نہیں ہیں کہ بھئی گناہگار ہیں لیکن گناہگار ہونے سے ہم اسلام سے خارج تو نہیں کر دیتے نا ان کے ہاں گناہ کا الگ زاویہ ہے ہمارے ہاں گناہ کا الگ زاویہ ہے تو گناہگار بھی ہوں تو ہوتے تو کہلاتے تو عیسائی ہی ہیں کہ قرآن کریم نے جن کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے انہی کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ یہود نے ایک زمانہ تھا اب تو نہیں ہے کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بھی قرار دیا تھا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت نصار المسیح ابن اللہ ان حالات و صفات کے باوجود جب قرآن نے اہل کتاب کو قرار دے دیا انہیں کہ اہل کتاب ہے تو بات واضح ہو گئی خواب وہ کتنے ہی اقائد فاسدہ اور عامال سیعہ میں مبتلا ہوں اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بھی بتاتا چلوں احکام القرآن نامی ایک تفسیر کی کتاب ہے جو امام جساس نے لکھی ہے امام جساس جو ہیں وہ دراصل اللامہ ابو بکر احمد بن علی الرازی ہیں یہ امام فخر الدین رازی نہیں ہے یہ اور ہیں امام جساس کے نام سے مشہور ہے حنفی ہے مذہبن اور آپ کو نام جو ہے وہ ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس الحنفی آپ امام جساس کے نام سے بھی مشہور ہیں اور آپ کی جو تفسیر کی کتاب ہے وہ احکام القرآن کے نام سے ہے وہ اردو زبان میں بھی موجود ہے اور آپ کا زمانہ جو ہے وہ تین سو ستر ہجری کا ہے نہیں آپ سے کوئی گیارہ سو سال پہلے کا آپ کا زمانہ ہے تو آپ نے احکام القرآن میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کے اہد خلافت میں آپ کے کسی عامل نے یا گورنر نے ایک خط لکھ کر یہ پوچھا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تورات پڑتے ہیں اور یوم السبت یعنی کہ ہفتے کے دن کی تعظیم بھی یہود ہی کی طرح کرتے ہیں مگر قیامت پر ایمان نہیں لاتے تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کیا یہ یہود میں سے ہوں گے اہل کتاب میں سے شمار کیے جائیں گے تو حضرت عمر فاروق نے یہ لکھا کہ وہ اہل کتاب ہی کا ایک فرقہ سمجھے جائیں گے صرف نام کی یہودوں اور نصرانی جو ہیں وہ درحقیقت دہریہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ کا قسم کے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے کہ نہیں میرا ہوتا رہتا ہے اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ بظاہر یہود و نصارہ جیسے لگتے ہیں نام بھی یہ نصارہ میں بہت زیادہ ہیں ایسے لوگ آپ نے دیکھو یہ جو زائنسٹ سینس سہیونی ان کو لوگ یہودی سمجھتے ہیں یہ بھی بے عجیب و غریب سے لوگ ہیں تو ان میں اور یہودیوں میں عام یہودیوں میں فرق ہے اس کو بھی میں نے ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کو بتایا کہ یہ زائنسٹ سنجوش میں کیا فرق ہے تو بہرحال آج کل یورپ و غیرہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آپ کو یہود و نصارہ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے کچھ اہل کتاب کی زمرے میں نہیں آتے ہیں اچھا نصارہ کے بارے میں مولا علی کرم اللہ وجہو نے بھی فرمایا کہ ان کا زبیہ جو ہے وہ اس کے متعلق ابن جوزی نے سندہ سحی کے ساتھ حضرت علی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نصارہ جو بنی تغلب کے ہیں ان کے زبیہ کو نہ کھاؤ کیونکہ انہوں نے مذہب نصرانیت میں سے شراب نوشی کے سوا کچھ نہیں لیا امام شعفی نے بھی سندہ سحی کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے تفسیر مذہری کی اندر موجود ہے سورہ مائدہ میں جلد نمبر تین حضرت علی کو بنی تغلب کے متعلق یہی معلومات تھی کہ وہ بے دین ہیں نصرانی نہیں ہیں اس لئے آپ نے یہ بات کہی تھی اگرچہ وہ اپنے آپ کو نصرانی کہلاتے ہیں اس لئے ان کے زبیہ سے منع فرمایا تھا یہ مولا علی کا اپنا اس زمن میں یہ فتوہ تھا لیکن جمہور صحابہ اور تابعین کی تحقیق یہ تھی کہ یہ بھی عام نصرانیوں ہی کی طرح ہے اور بالکل دین کے منکر نہیں ہیں گو کہ یہ گمراہ ہیں اس لئے انہوں نے ان کا زبیہ حلال قرار دیا تھا تفسیر قرطبی میں اس کی تفسیلات آتی ہیں جلد نمبر چھے صفحہ سیونٹی ایٹ پر اور جمہور امت کہتے ہیں کہ نصرانی کا زبیہ حلال ہے خواب بنی تغلب میں سے ہوں یا ان کے سوا کسی دوسرے قبیلے اور جماعت سے ہوں اسی طرح ہر یہودی کا بھی زبیہ حلال ہے اور خلاصہ یہ کہ جن نصرانیوں کے مطالق یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ خدا کے وجودی کو نہیں مانتے یا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے وہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے تو بارحال اہل کتاب کی لڑکی اگر موجودہ انجیل پر ایمان رکھتی ہے خواب وہ تحریف شدہ ہو یا حضرت عیسیٰ کو نبی مانتی ہو خواب وہ شرک کرے یہی حال یہودی لڑکی کا ہے تو ان سے مسلمان کا مرد کھانے کا جائز ہے کام بہتر نہیں ہے اس کے اوپر وہی بات ہے اور اس پر تفصیلات جو ہے مختلف حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں میں نے آپ کو خلاستاً یہ باتیں بیان کی ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں روایتیں موجود ہیں حدیث سکسٹین تاؤزن ون سکسٹی ہے سکسٹین تاؤزن ون ففٹی نائن ہے پھر ادر المختار میں اس کی تفصیلات آتی ہیں جلد نمبر تین صفحہ نمبر فورٹی فائف پر اور پھر فتاوہ شامیہ میں جلد نمبر تین تو بہرحال اس کے اندر کافی تفصیلات ہیں میں نے آپ کو خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ خلاصے میں بھی آپ کے جو ہے وہ ٹائم کافی نکل گیا ہے بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی گو کہ پریفرڈ یہی ہے پریفرڈ یہی ہے کہ نہ کیا جائے اچھا جہاں تک وہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے زمن میں یہ کہا ہے کہ دنیا میں ایسے بہت کم نصرانی رہ گئے ہیں جو شرک نہیں کرتے تو ان سے شادی نہیں ہو سکتی تو مسئلہ پتا ہے کہ میرا بھائی ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے نا وہ مفتی نہیں ہے وہ فتوہ نہیں دے سکتے وہ مختلف ریلیجنز کے بارے میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بعد کوئی بازابتہ ایسی ڈاکٹرائن تو ہے نہیں جس کے تحت وہ فتوہ دے سکیں وہ تو بازابتہ عالم بھی نہیں ہے تو ان کی رائے ہے یہ لیکن اب جہاں تک فقہ کا تعلق ہوگا تو ہم فقہا سے رجوع کریں گے نہ کہ ڈاکٹر صاحبان سے نہ انجینئر صاحبان سے جیسا کہ آپ چھانتے ہیں کس کی بات کر رہا ہوں میں تو بارال کیونکہ ہر فن کے رجال ہوتے ہیں آپ دنیاوی معاملات میں بھی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اس فن کے لوگ ہوتے ہیں اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں تو دین میں جو بدرجہ اولا معاملہ ہے تو اس میں بھی طرز عمل یہی ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ کو اگر اس طرح کے مسائل درکنار ہیں تو پھر آپ انہی کے پاس جائیں گے جو اس فن میں ہیں تو اس لیے بارال اللہ بہتر جانتا ہے جو علماء اور محققین نے جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں جو باتیں آتی ہیں اور اس کے اوپر مفتیان کرام نے جو آراء جمع کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں اللہ تعالی بہتری کرے اور ہوتا گیا ہے کہ جوانی کے نشے میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ جب انسان دور رس نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر پردے ہٹ جاتے ہیں اس لیے میں نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے جذبات میں بہ کر بہنے کے بجائے اس کو کہتے ہیں وہ ہندی میں بھاوناؤں کو ایسی کچھ ورڈ ہے ہندی کا اس کے اندر بہنے کے بجائے آپ اس پر غور کریں کہ لانگ ٹرم لانگ ٹرم میں چیزوں کو دیکھیں شورٹ ٹرم میں نہیں دیکھیں اس لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان مدینہ سے جب خطاب فرمایا تو انہیں کہا کہ بیوی جو چنتے ہونا اس میں نمبر ون کیٹیگری پہ ایمانیات ہونے شاہی ہیں دیکھو اس کا ایمان کیسا ہے ظاہری حسن و جمال یہ تو وقت کے ساتھ بہ جاتا ہے مانو دولت وہ بھی ہاتھ کا میل ہے آج ہے کل نہیں ہے لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح ہے جس میں چھپی ہوئی تو ہر کوئی چاہتا ہے چاہنا چاہیے کہ اس کی اور اس کے اولاد کے بارے میں یعنی کہ آنے والی زندگی میں دین کو لے کر آسانیہ پیدا ہو اگر پارٹنر دین میں سٹرونگ ہو تو آپ کی ویکنسز میں آپ کو ہیلپ کرے گی آپ ہوں تو آپ اس کی ویکنسز میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرو گے اور دونوں ملکے اپنی اولاد پر صحیح کام کریں گے تاکہ ان کی تربیت ٹھیک ہو جائے فتنے بڑھ رہے ہیں فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اگر ہم گھر میں ہی ویک ہوں تو پھر بچوں کو ان فتنوں سے شیلڈ کرنے میں بڑی مشکل ہوں گے تو اس لیے بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آگئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ